یس نال امران خان اسمان ڈار صاحب ساری ذمہ داری ساری ذمہ داری جو ہے وہ امران خان پر آئید ہوتی ہے بقول پی ڈی ایم پی ڈی ایم مسلسل کہہ رہی ہے کہ امران خان نے یہ سب کچھ کر دیا سر آپ تو پھر الیکشن میں جا رہے ہیں اور الیکشن میں جاتے وقت پھر امران خان صاحبی تیتیس کی تیتیس نشستوں پر کھڑے ہوں گے معیشت کا یہ حال جو ہے یہ پی ڈی ایم مسلسل پروپگیٹ کر رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ کی مقبولیت میں اس سے فرق پڑھ لائے دیکھیں مسعود آج رات نا مجھے بڑی مزیدر نیند آئے گی جب بھی میں ٹی وی پروگرامز میں ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو وزاحتیں دیتا دیکھتا ہوں نا جیسے بھی میرے بھائی پوری کوشش کر رہے ہیں امانداری کے ساتھ کسی طریقے میں ثابت کر سکو کہ یہ امپورٹڈ سرکار بڑی کمپیٹنٹ ہے بڑا زبردست سرکار کی ہیں انہوں نے نو ماہ میں تو میں آپ کو بھی حراجت اسیم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑے ایسے سوال ان سے پوچھے ہیں جو آج عوام پوچھنا چاہتی ہیں ان سے بھئی کیا ضرورت تھی عمران حان سے حکومت چھیننے کی اگر عمران حان ہی حکومت تباہ کر رہا تھا بکول ان کے اور آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا جی کہ نو ماہ کی کر کر دی بتائیں بنیادی طور پر مسعود نو ماہ صرف انہوں نے ایک ہی کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے عمران حان کو نہل کروایا جائے عمران حان کو جیل میں ڈالا جائے کوئی ایسا ایف آئی آر نہیں ہے جو عمران حان پر انہوں نے کٹی نہیں ہے کس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کو لیکشن پاسسے سے پیر آئے اچھا عثمان ڈر صاحب مجھے ذرا سا موقع دیجئے گا ذرا سا مجھے موقع دیجئے گا میں آپ ہی کے پاس آتا ہوں اور پھر جناب حیدر وحید صاحب بھی ہیں ڈاکٹر نجیب خاقان صاحب کو جانا بھی ہے تو میں ایک آدھ معیشت کے سوالات ان سے کر لوں کیونکہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور یہ لوگ اس وقت جاننا چاہ رہے ہیں کہ آگے ہونے کیا والا ہے ان کے ساتھ تو پھر میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں اور پھر جناب وحید صاحب کے پاس بھی آتا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو نو کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں اب تو آئی ایف کہہ رہا ہے سبسیڈی ساری ختم کر دی جائیں ان کے لئے تو پہلے ہی دو وقت کی روٹی بڑی مشکل ہو گئی تھی تو ان کا کیا حال ہوگا اور مزید اس مہنگائی کے وجہ سے کتنے لوگ ہمارے غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے ان کو ہم کیسے بچائیں گے مسود بھائی that's a very good question so دیکھیں اب تو اصل مرحالہ شروع ہوا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جب نیگوشیشن کرنی ہے اکتیس جنوری سے ناؤ دن وہ اسلام آباد میں موجود ہوں گے یہ ایک بڑی tough نیگوشیشن ہوتی ہے میں نے پی ڈی ایم کے لیے یعنی پی ایم ایل این کے لیے بھی کی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کی ہے ان پروگرامز میں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ آپ پروگرامز سامنے رکھیے جس میں اب آپ نے ایک تو فلڈ منیز میں ایڈجسٹر لینا ہے اس سے میرا مطلب ہے کہ آپ نے فلڈ سپنڈنگ چار سو ساڑھے چار سو ارب اس سال کرنی ہے جو پروجیکٹ پر سپنڈنگ ہونی ہے جو ڈائریکٹ سپنڈنگ ہونی ہے جو انکم سپورٹ اس کو آپ ویسپ کہیں احساس کہیں جیسے بھی کہنا چاہتے ہیں اس کی سپنڈنگ آپ نے بڑھا کے کرنی ہے یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ آپ نے جنرل سبسٹی نہیں دے پائیں گے آپ الیکٹ سٹی پہ بھی اور گیس پہ بھی اور پیٹرولیم پہ بھی سو آپ نے یہ کام سب سے زیادہ ضروری کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان سے کچھ مانگنا ہے کہ جو بجلی کی انکریز ہے اس کو سٹیگر کریں سٹیگر سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ساڑھے ساتھ اور بارہ روپے کے درمیان نیپرا کے کہنے پہ انکریز ہونی ہے یہ آئی ایم ایف نہیں کہہ رہا میں بارہا سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ تائین نیپرا نے کیا ہوا ہے تو آپ ان کو کہیے کہ اس وقت ملک کے حالات درست کہہ رہے ہیں لوگ کے بہت ٹف ہیں فلڈز بھی آئے ہوئے ہیں کساد بزاری دنیا بھر میں چل رہی ہے انفلیشن بہت زیادہ ہے سو آپ نے یہ نیگوشیٹ کرنا ہے تیسری چیز آپ نے یہ کہنی ہے کہ جو بھی ٹیکس لگانا ہے میری یہ ریکویسٹ ہے پاکستان کے امیر طبقات سے کہ پلیز مانیے کہ آپ کوئی ایگری کلچر انکم ٹیکس پراپٹی ٹیکس ون ٹائم ویلت ٹیکس ون ٹائم ٹیکس آن ٹریڈرز ہمیشہ یہ پرمننٹ ہونا چاہیے فلڈ لیویز آپ جو ہمارا وہ طبقہ ہے جو پیسے دے سکتا ہے وہ دے کیونکہ ہمارے تین سو سے چار سو ارب کی شارٹ فال ٹیکسیشن کا ہے تاکہ ہم فنڈ کے ساتھ یہ چیز تیہ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ میری دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو حکومت ہے جو بھی حکومت انکم بند ہوتی پی ڈی ایم ہوتی پی ڈی آئی ہوتی ہمیں ہر صورت میں ان کو سپورٹ کرنا ہے منحاصل قوم کہ وہ سائن کر سکیں ڈاٹڈ لائن پہ اور بھیج سکیں آئی ایم ایف کو یہ پروگرام کہ اینڈ آف دی پروگرام ہم یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ تیہ کر سکتے ہیں یٹ ہمیں وہ سبسٹیز ٹارگٹڈ انکم سپورٹ کو بڑھائیں احساس کو بڑھائیں آپ دوسری چیز جو بڑھا سکتے ہیں فلڈ منیز کے پروجیکٹس بڑھا سکتے ہیں ان کو بڑھائیں اور امید یہ رکھیں کہ جو انٹرنیشنلی روپے کی قدر ہے وہ سٹیبلائز ہو جائے گی ونس یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور میری برادرلی کنٹری سے بھی یہ ہے کہ وہ ہمیں اس وقت سپورٹ کریں